دوسرک بہت ہی افسوسناک چیز ہے کہ دیرن سمی ویسٹ انڈیز کے کیپٹن پاکستان اب نہیں آ رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے فورن ٹیمز کو پاکستان لانے میں بہت بڑا گردار ادا کیا تھا جتنی بھی ٹیمز اب پاکستان مانا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس میں دیرن سمی کا اگر کہا جائے کہ کلیدی گردار تھا جو انہوں نے مین بون ہوتی ہو اس کا گردار ادا کیا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو فورن ٹائم پاکستان میں تھا اور اس وقت کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل بیکار سے پلیئرز ہیں جن کو پاکستان میں بلا لیا گیا ہے لیکن اس وقت یہ بندہ پاکستان ہے اور ہمیشہ پھر پاکستان آتا رہا اور پاکستانیوں سے اس کی ایک عجیب سی اٹیچمنٹ بھی تھی لیکن اس کے بعد اس کو ہیڈ کوچ بنا دیا گیا البتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی عمر کو اتنی زیادہ نہیں ہے جو کتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ریٹائر ہوگا ان کی فٹنس کے کافی سارے مسائل چل رہے تھے انٹرنیشل کرکٹ سے تو پہلے ریٹائر تھے بی اصل میں بعد میں ریٹائرمنٹ لے لی لیکن پشاور ظلمی نے دیکھا کہ یہ بندہ جو مطلب بیورز کے ساتھ کافی سارے ریٹائش رہتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ تو اس کو مطلب ایسے برینڈ ریبیسنڈر یا کوئی ہٹ کیوچ بغیرہ کہ پوزیشن دے دی جائے اگر یہ کرکٹ کھیلنا چھوڑ بھی رہے تو انہوں نے ہیڈ کوچ کی پوزیشن دے دی لیکن ابھی ریسنٹی جو خبر آ رہی ہے کہ دیرن سمی جو ہیں وہ اس سال پشاور ظلمی کا حصہ نہیں ہوں گے فرینچائز نے ان کو ہیڈ کوچ کی پوزیشن سے ریپلیس کر دی ہے ٹھیک ہے اور دیرن سمی کی جگہ اب کون آ رہا ہے پشاور ظلمی کا کوچ بننے تو یہ میں آپ کو بتا رہا دوں کہ فورمر انگلینڈ کے ٹیسٹ ریکٹر ہے جیمز فوسٹر وہ پشاور ظلمی کے نیو کوچ اناؤنس کیے گئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ یسٹرڈی یعنی کہ کل پی ایسل کا پہلا میچ جو ہے وہ شیڈیول ہے ملتان سلطانس اور کراچی گنز کے درمیان ملتان سلطانس جو کہ دیفنڈنگ چیمپنز ہیں اور کراچی گنز جو ہوم ٹیم ہیں ان دونوں کے درمیان پہلا میچ شیڈیول ہے اور ظلمی کی ٹیم بھی کراچی میں موجود ہے تو وہاں پر ان کو جوائن کریں گے جیمز فوسٹر جو ہیں لیکن کافی افسوسنا خبرہ برحال لیکن اب اس حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پی ایسل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا رہا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ لازمی بتائیے گا کہ دیرن سمی پاکستان میں کرکٹ کو لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے کہ نہیں مل دیں نیکس ویڈیو میں کسی اور کرکٹ ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ